ایک انٹرویو میں بہت اہم سوال کچھ یوں تھا آپ اپنی کار میں ایک تفانی رات میں سفر کر رہے ہیں آپ ایک بس ٹاپ کے پاس سے گزرتے ہیں وہاں آپ کی نظر تین افراد پر پڑتی ہے جو وہاں بس کا انتظار کر رہے ہیں نمبر ایک ایک بوڑھی عورت جو قریب المرگ دکھائی دیتی ہے نمبر دو ایک ڈاکٹر جس نے ایک مرتبہ آپ کی جان بچائی تھی نمبر تین ایک وہ شخص جس کے ساتھ وقت گزارنے کا ہمیشہ آپ نے خواب دیکھا ہے آپ اپنی گاڑی میں ایک سواری کو بٹھا سکتے ہیں آپ کس کو منتخب کریں گے اور کیوں یہ ایک قسم کا شخصیت کو پرکھنے کا طریقہ تھا ہر متوقع جواب اپنے حق میں دلائل اور وجوہات رکھتا ہے مثلا آپ بھوڑی عورت کو اپنے ساتھ سوار کر سکتے ہیں کیونکہ طبعی امداد نہ ملنے کی وجہ سے وہ مر سکتی ہے اس طرح آپ اس کی زندگی بچا سکتے ہیں اور نیکی کما سکتے ہیں جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں آتا ہے جس نے ایک زندگی کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا آپ ڈاکٹر کو لفت دے سکتے ہیں کیونکہ اس نے آپ کی زندگی بچائی تھی آپ پر احسان کیا تھا یہ اس کا احسان اتارنے کا بہترین موقع ثابت ہو سکتا ہے تاہم ڈاکٹر کے احسان کا بدلہ آپ مستقبل میں بھی اتار سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی پسندیدہ اور آئیڈیال ہستی کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع نہ ملے اس کے دل میں گھر کرنے کا بہترین موقع ثابت ہو سکتا ہے وہ شخص جسے درجنوں امیدواروں میں سے منتخب کیا گیا اس کا جواب اتنا جامعہ تھا کہ اسے اس کے حق میں دلائل دینے کی بھی ضرورت نہ پڑی اس نے جواب دیا میں کار کی چابی ڈاکٹر کو دوں گا تاکہ بوڑی عورت کو لے کر ہسپتال چلا جائے اور اس کی زندگی بچائے اور میں اپنے محبوب ہستی کے ساتھ کھڑا ہو کر بس کا انتظار کروں گا